اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کلائی میٹ کے حوالے سے کلائی میٹ کے حالے سے کلائی میٹ کے اندر بہت سے لوگوں نے کام کیا لیکن اس کے اندر ایک مین پرسنس ہے جس کو ہم کوپن کہتے ہیں تو آج ہم کلائی میٹ کی ڈیویجنز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو کوپن کلاسیفکیشن کے حساب سے کہ کوپن نے کس طرح کے لیٹرز جیوز کی ہیں مختلف ڈیویجنز یا مختلف زونز آف کلائی میٹ کو ایک شارٹ فارم کے اندر ایک مختلف لیٹرز کے اندر شو کیا ہے اور وہ کون کون سے لیٹرز ہیں اور وہ کون سے شارٹ فارمز ہیں جن کی بنا پر کوپن نے یا کلائی میٹ کے کون سے ایسی ایریاز ہیں کلائی میٹ کو کس کائنڈز کے حساب سے اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے آج وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں what is کوپن کلاسیفکیشن آف دا کلائی میٹ کلائیمیٹ کلاسیفکیشن آف کوپن کوپن کی جو کلائیمیٹ کلاسیفکیشن اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دے اور آئیکنوں کے بٹن کو دبا دے تو چلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کوپن کلاسیفکیشن آف کلائیمیٹ تو سب سے پہلے میں نے ڈائیاغرام بنائی ہے کوپن نے سب سے پہلے فائیو میجرز کیٹاگریز فائیو کائنڈز جیسے اے کو اس نے اے ایم اے ایف اے ڈبلیو بی کو بی ایس بی ڈبلیو سی کو سی ایس سی ایف سی ڈبلیو ڈی کو ڈی ایف ڈی ڈبلیو اور ای کو ای ایف اینڈ ای ٹی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ای کے آگے یہ دیکھنا اے کے آگے میجر جو سب میجر جو گروپس ہیں وہ کیپٹل فارم کے اندر ہیں لیکن آگے جو ان کے سب گروپس ہیں وہ چھوڑ سمال فارم کے اندر آ جاتا ہے جیسے اے ایم چھوٹا آ جاتا ہے اسی طرح اے ای ایف اور ای ٹی جو ہے یہ کیپٹل فارم کے اندر ہی آتے ہیں تو ہم ڈسکس کرنے لگے یہ ڈائیو گرام کے اندر میں نے اس کی ڈائیو گرام بنائی ہے میجر گروپس اور ان کے آگے جو ان کے سب گروپس ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو ان کی ساتھ میں میں نے ڈسکرپشن لکھیا کہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اے جو ہے اس نے کلائی میٹ کا ایسا کون سا ایریہ ہے جس کے لئے اس نے لیٹر اے کو یوز کیا ہے تو وہ کون سا ہے ٹروپیکل رینی کلائی میٹ مطلب ایکویٹر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں یہ والے جو ہیں یہ اس نے جو ڈویجنز کیا کارڈنگ ٹو پریسپٹیشنز اور ٹمپریچرز کے لحاظ سے کیا ہے تو نمبر ون پہ آجاتے اے اے کون سا کیتا ہے ٹروپیکل رینی کلائی میٹ مطلب ورڈ کے اندر جو ٹروپیکل رینی کلائی میٹ ایریاز ہیں یا زونز ہیں اس کو اس نے اے لیٹر سے شوکیا آگے اس نے ان کی جو سب ڈویجنز کیا ہے یہ ایم کیا ہے ٹروپیکل رینی کلائی میٹ وید مونسون مطلب جو ٹروپیکل رینی کلائی میٹ ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے مونسون کی وجہ سے ہوتی ہے مونسون کا سیزت ہوتا ہے دوسرے نمبر AF آجاتا ہے Tropical Rainy Climate with no Dry Season in Winter مطلب ونٹرز کے اندر یہ ایسا خطہ ہے جس Tropical Rainy Climate کے ایریا تو ہے لیکن with no Dry Season in Winter کے اندر اس کا Dry Season نہیں ہوتا AWS کیا ہوتا ہے Tropical Rainy Climate with Dry Season مطلب AWS Tropical Rainy Climate with Dry Season in Winter ونٹر کے اندر یہ Dry Season ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس B آجاتا ہے B کون سا Climatic Zones کو شو کرتا ہے یا انڈیکیٹ کرتا ہے تو وہ ہے dry climate بی جو ہے وہ کس کو شو کرتا ہے dry climate کو شو کرتا ہے بی ایس کیا ہے اس کو ہم dry climate with semi-arid یا step type climate بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس بی و آجاتا ہے جس کو ہم dry climate with arid مطلب desert type climate بھی کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس a and b آگے ہم next کرتے ہیں c d and e کہ یہ کون کون سے areas ہیں تو تھرن نمبر پہ ہمارے پاس ہے c یہ دیکھیں نا جو divisions کی ہوئی ہے اس نے جو later use کیا ہو یا climatic classification کی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ temperature اور second جو اس کا subgroups ہے وہ کس حساب سے کی ہوئی ہے مطلب rain fall یا precipitations کے حساب سے اس نے کیا ہے یہ دیکھیں پہلے والا جو tropical rainy cry مطلب جو zones of latitudes کے حساب سے جو ہمارے پاس zones of latitudes temperate and frigid اس zone کے حساب سے اس نے divide کیا ہے c جو ہے یہ کس zones کے اندر moderate temperate temperate area جو temperate zones of the latitude جو ہے اس کے اندر آجاتا ہے اس کے اندر c کو کیا کہتا ہے moderate temperate rainy climate with summer c s کیا ہے moderate temperate rainy climate with summer کے حساب سے c f کیا ہے یہ دیکھیں آپ ایک ذہن میں رکھیں یہ جو subgroups ہیں c s c f c w یا a m a w a f تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں اگر ساتھ میں s آ جائے تو with summer ہوتا ہے f آ جائے تو no dry season in winter ہوتا ہے اگر w آ جائے تو with dry season in winter ہوتا ہے یہ subgroups کے ساتھ جتنے بھی divisions ہیں classification جتنے بھی letters جو کی ہیں اس نے کوپنے سب کے ساتھ یہ c s c f c w یہ تقریبا mostly کے ساتھ آ رہا ہے اگر آپ ان letter کو یاد کر لیں جیسے s آتا ہے تو with summer آ جاتا ہے f آتا ہے تو no dry seasons آ جاتا ہے اگر w آتا ہے تو with dry season in winter آ جاتا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تو آپ کو یہ finger tips کے اوپر یاد ہو جائیں گے تو آگے جاتا ہے d cold snow frost climate مطلب یہ جیسے جیسے ہم polar areas کی طرف جا رہے ہیں جو upper areas df کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر f آ جائے تو no dry seasons in winter ہوتا ہے اگر w آ جائے تو dry season in winter ہوتا ہے and پہ جو ہماری polar climate آ جاتا ہے جو e show کرتی ہے polar climate اس کی دو سب types ہیں e f and e t e f کو کیا کہتا ہے frost type climate اور e t کو ہم tundra type climate کہتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس copen classifications of climate climate کی copen classifications اس کے اندر جو اس نے groups جو main جو groups ہیں a b c d e ان کو according temperatures کے لحاظ سے divide کیا اور آگے ان کو جو سب groups ہیں جیسے c a m a f a w یا c s c اس طرح آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے according to precipitations کے لحاظ سے اس نے ان کو divide کیا ہے تو یہ آج ہم نے اس کی ڈائیگرامز میں نے بنائی ہے اور ان کی ساتھ میں یہاں پہ explanations کیا ہے تو آج کا ہمارا topic یہی پہ ختم ہوتا ہے آپ ہمیں اجازت دے اللہ حافظ